بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں اور ممانی جان جو ہیں وہ سہری بنا رہی ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ مجھے بھی ان کی ساتھ ان کی ہلپ کرنی چاہیے تو وہ اکیلے ہی بنا رہے ہیں تو ان کے پاس پھر کچھر میں میں آگئی ہوں تو وہ پراتھے بنا رہے ہیں اور میں ان کے پاس کھڑی ہوں ان کے ساتھ گپشہ بھی لگا رہی ہوں اور ان کو کامپنی بھی دے رہی ہوں تو ساتھ یہ ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سے جو کام ہے وہ ان کے ساتھ کروں ان کی ہلپ بھی کروں فیلہار ہے کہ وہ خود ہی پراتھے بنا رہے ہیں میں نے کہا بھی ہے کہ میں بناتی ہوں باٹی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں خود ہی بناوں گی تو میں ان کے پاس کھڑے ہو کے تو ان کو کامپنی دے رہی ہوں تو بھی بس اس طرح سے پراتھے جو ہیں وہ سب کے لیے بن رہی ہیں باقی جو گھر والے ہیں وہ اس ٹائم ابھی سو رہے ہیں تو وہ یہی ہے ان کا کے پہلے یہ ساری سہری کا جو ہے یہ سارا ریڈی ہو جائے پراتھے سارے بن جائے کیونکہ ماشاءاللہ سے زیادہ فراد ہیں تو پراتھے سارے بن جائیں کہ ظاہری بات اس پر ٹائم لگے گا پراتھے بھی ماشاءاللہ سے زیادہ بننے ہیں تو یہی سوچا ہے کہ پہلے پراتھے سارے بن جائیں تو اس کے بعد پھر سب کو اٹھائیں گے سیاری کرنے کے لیے پہلے اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ابھی سو رہے بہت لیٹس ہوئے ہیں تو اس وجہ سے پھر ان کو نہیں اٹھائے کہ تھوڑی سی نید ان کی پوری ہو جائے تو بھی بس پراتھے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے کافی بن چکے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی ہو رہے گے ہیں جو ہمیں بنانے ہیں اور وہ بن جائیں گے تو انشاءاللہ باقی سب گھر والوں کو پھر ہم اٹھا دیں گے تاکہ وہ اٹھکے تو سیاری کرے روضہ رکھیں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے پراتھے بن رہے ہیں میں نے تو بہت کہا ہے کہ میں بناتی ہوں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں بھر یہ ہے کوئی کہتے کہ نہیں پراتھے میں بنا لوں گی تو اب میں یہ ہے کہ باقی کام پھر میں کرتی ہوں لسی بناتی ہوں اور اس کے علاوہ کوئی برطن مگرہ رکھنے ہیں تو وہ رکھ لیتی ہوں سوی بھر پراتھے ماشاءاللہ سے کافی بان چکے ہوئے ہیں بس ایک دو رہ گیا ہے جو بننے والا ہے باقی جو ہے سب گھر والوں کے لیے پراتھے جو ہے تکیب بان چکے ہوئے تو بپس یہ لاسٹ پارا پراتھا ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ برطن وغیرہ میں آپ رکھ دیتی ہوں تھوڑی سی ہیلپ کر دوں گی اور کرنی بھی چاہیے مجھے تو میں اب یہ ہے کہ ٹیبر پر برطن رکھ دیتی ہوں اور اس کے ساتھ آپ لسی بھی بنا دوں گی تو بلیڈر جاگ پر میں نے دہی ڈال دی ہے اور لسی بھی ماشاءاللہ سے زیادہ بنی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ممانی جانے خگینہ جو ہوتا ہے پیاز اور ایک ڈال کے خگینہ جو ریڈی کیا جاتا ہے وہ کریں گے ریڈی اور اتنے ٹائم میں میں نے جو سالن بگا رہا ہے وہ گرم کر دوں گی اتنی زیادہ کر دوں گی لسی بھی ریڈی کر دی بنے اور اچھی خاصی برف ڈالیے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو بھی بس گرمی باہر تو بہت زیادہ ہے لیکن ماشاءاللہ سے گھر ان کا بہت تھنڈا ہے اور یہاں پہ اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے لیکن پھر بھی جب کچھ چیز پینے والی ہوتی ہے تو وہ بہت تھنڈے اچھی لگتی ہے تو اب میں نے برطن جو ہیں وہ ٹیبل کے پر رکھتی ہیں اور باقی بھی سب کو اٹھا دیا ہے کہ اٹھ کے تو سہری کر لیں باقی چیزیں بھی وان بے وان جو ہے وہ ٹیبل پر رکھتی ہیں اور ماشاءاللہ سے سب آپ آگے ہیں اور سب نے افتاری کرنا سٹارٹ کر دی ہے تو بھی بس انشاءاللہ آپ نے ایک بلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی مجھے اپنے دعا میں بہت سارا آپ نے یاد رکھنا ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بہت سارے دعائیں ان کے لیے کہ اللہ پاک جس جس نے روزہ رکھا ہے اللہ پاک ان سب کے روزے قبول و منظور فرمائے اور جسے نہیں رکھا ہے اللہ پاک ان سب کو تفعیق عطا فرمائے تو بھی بس اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ پاک آپ سب کو بہت خوشیاں دے دیر و دیر دعائیں آپ سب کے لیے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رکھے اور ہستے بستے رہیں تو آنے والی جو عید ہے آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کے آئے اور جو مشکلات ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں تو بھی بس مجید اجازت اللہ حافظ گھر 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 گھ